جے کے نیس ٹڈیڈے کے فیس بک لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آمیر تانترے ہوں آج صبح صبح ڈوڑا کشتوار سٹریس جو ہے بٹوٹ کشتوار نیشنل ہائیوے کا گھرسو کے پاس جو اپوزٹ ریاسترون کرسچر ہے یہاں گھرٹ کے پاس اس کے اپوزٹ ایک آلٹو کارٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کا نمبر ہے جے کے زیرو سکس اے سکس تری ڈبل ون اس کا ایکسیڈنٹ کوئی صبح ساڑھے پانچ کے قریب ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک بندہ اور ایک عورت ایک چھوٹا بات چاہے لیکن کنفرمیشن ابھی کچھ نہیں کیونکہ جو گاڑی ہے وہ سیدھا داریہ چناب میں چلی گئی ہے ریسکیو اپریشن سٹارٹ کیا ہے پولیس نے بوٹس یہاں پہ پہ پہنچی ہے کرین پہنچا ہے آرمی کا کرین لائے ہے ابھی ریسکیو اپریشن چڑھ رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جو گاڑی ہے ٹریس کی گئی ہے جناب میں اس کو انہوں نے ہک وہاں پہ لگایا ہوا ہے اور اس کو باہر نکالنے کے لئے کرین لائے ہے ابھی ہم لائیو تصویریں دیکھیں گے کہ کیا چڑھ رہا ہے ریسکیو اپریشن میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس سائیڈ پہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہاں پہ چڑھ رہا ہے لائیو یہ جو چڑھ رہی ہے ریسکیو اپریشن چڑھ رہا ہے یہاں پہ پولیس ہے آرمی کی آرمی کی گاڑی ہے وہاں پہ کرین آیا ہوا ہے نیچے چناب میں گری تھی گاڑی اس کے بعد یہاں پہ بوٹ جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے وہاں پہ ریسکیو اپریشن چڑھ رہا ہے بوٹ والوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ٹریس کر لی ہے گاڑی کو ٹریس کیا ہوا ہے اس میں ہک لگائے ہوا ہے اب کرین کی مدد سے اس گاڑی کو باہر نکالا جائے گا تو آج صبح کی یہ ساڑھے پانچ کی بات ہے جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ابھی اندھیرہ ہی تھا آج لیٹ جو ہے وہ دن چڑھتا ہے صبح صبح یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا آلٹو گاڑی جو تھی جے کے زیرو سکس اے سکس تری ڈبل ون جو ایک لائسنس ملا تھا وہ ابھی اس میں کنفرمیشن کوئی نہیں ہے کیا وہ وہی بندہ تھا جس کا لائسنس ملا ہے منجید سنگھ کے نام سے ایک لائسنس ملا تھا وہاں پہ جو سرکولیٹ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کی وہ وہاں پہ لائسنس ملا ہے کیا وہی اس گاڑی میں تھا اب ریسکی اپریشن چل رہا ہے اور کرین بھی آیا ہوا ہے لوگ وہاں پہ موجود ہیں پولیس موجود ہیں وہاں پہ جو لوکل انجیوز ہیں وہاں پہ کچھ وہ بھی آئی ہوئی ہیں ابھی بوٹ کے ذریعے وہ کرین کا جو ہک ہے وہاں پہ اس گاڑی کے ساتھ اٹیج کیا جائے گا اور گاڑی کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی ہم آپ کو یہاں سے لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں گڑسو ایریا ہے بٹوت کشتوار نیشنل ہائیوے کے قریب ہے یہ پلڈوڑا سے آگے کشتوار کی طرف یہ ایریا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کشتوار والی سائٹ سے آ رہی تھی گاڑی اور جمہو کی طرف جانا تھا جو آئی ویٹنیسز ہیں یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ شاید جمہو کی طرف جانا تھا اس نے لیکن ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ بندہ ایکشلی کہاں سے آیا جو لائیسنس ملائے اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بدروہ کا رہنے والا ہے لیکن کسی نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا ہے پولیس نے بھی کنفرم نہیں کیا ہے پولیس وہاں پہ موجود ہے سپارٹ پہ موجود ہے ریسکیو اپریشن سٹارٹ ہونے والا ہے کرین بھی پہنچ گئی ہے بوٹ میں جو ہے وہاں پہ ریسکیوئرز جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں کرین کی مدد سے اس گاڑی کو نکال لے کی تیاری ہو رہی ہے آرمی کی کرین ہے جو ابھی ٹین آر آر کے انہوں نے ایریا سے لائی ہے وہ کرین وہاں پہ موجود ہے وہ اس کی موجودگی میں وہاں پہ رسی کو نیچے لائے گا لائے جائے گا اور گاڑی کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی پولیز بھی ہے سیور سوسائیٹی بھی وہاں پہ انجیوز کچھ ہیں اپنے برپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے کسی طریقے سے گاڑی کو نکالا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ گاڑی میں کوئی پیسنجر موجود ہے یا چناب میں تو نہیں گر گئے ہیں کیونکہ اوپر سے کافی بڑا سلوپ ہے یہ روڈ سے نیچے تک وہاں پہ کوئی بھی بوڈی نہیں ملی ہے یا کوئی بھی انجیوز وہاں پہ نہیں ملا ہے ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اس میں وہ گاڑی میں موجود ہو یا پھر گاڑی سے باہر وہ نکل کے چناب میں گر گئے ہوں ابھی ریسکیو آپریشن تو چل رہا ہے سٹارٹ ہونے والا ہے کرین آ گئی ہے رسی کو نیچے ڈالا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ وہاں سے گاڑی کو نکالا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کوئی اس میں بوڈی ہے کہ نہیں یہ بٹوٹ گستوار نیشنل ہائیوے جو ہے کافی ایکسیڈنٹس اس روڈ پہ ہوئے ہیں آج تک بہت سارے سینکل لوگوں کی جانے گئی ہیں کبھی جب بھی کہا گیا کہ اس میں کریش بیرس لگائے جائیں جو گاڑیوں کو نیچے جانے سے بچا جا سکے لیکن ایڈمیسٹیشن یا گورنمنٹ کی طرف سے ایسے کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے ریسنٹلی جب اثر کے قریب اثر بگر کے قریب وہاں پہ تین انجینئرز کی موت ہوئی تھی ایکسیڈنٹ میں ایک سپر انٹینڈنگ انجینئر تھے ایک ایگزیکیٹو انجینئر تھے ایک اسسسٹن ایگزیکیٹو انجینئر تھے آر ان بی ڈپارٹمنٹ کے آر ان بی ڈوڈا کے سرکل کے سارے انجینئرز تھے وہ بھی کریش بیریئر ہوتا تھا تو شاید ان کی گاڑی بھی بچ جاتی نیچے جانے سے آج بھی یہ ہوا کہ کریش بیریئرز وہاں پہ موجود نہیں تھے اور گاڑی جو ہے وہ سیدھا چناب میں چلی گئی ہے کتنی جانے اس روڈ نے لی ہے کتنی جانے پچھلے کئی دہائیوں سے اس روڈ پہ ایکسیڈنٹ میں چلی گئی ہے اتنی تو لوگوں کا کہنا ہے اتنی تو ملٹنسی میں بھی جانے نہیں گی جتنی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس روڈ پہ موتے ہوئی ہیں ابھی رسکو اپریشن آپ دیکھیں کہ بوٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی وہاں سے نکلنے والے ہیں انہوں نے رسی نیچے فینک رہے ہیں اور جیسے رسی نیچے پہنچے گی کرین سے تو پھر وہ بوٹ کی مدد سے وہاں پہ اس کو خک لگایا جائے گا گاڑی کو انہوں نے ٹریس کیا ہوا ہے پہلے ایک ہک لگا کے انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے تاکہ گاڑی کو ایزلی باہر نکالا جا سکے اور اس میں دیکھا جائے کہ کیا کوئی اس میں پیسنجر ہے موجود ہے کی نہیں ہے آپ دیکھتے رہیے کہ کیا ابھی تصویریں آتی ہیں یہاں سے کیسے رسکو اپریشن سٹارٹ ہوتا ہے ہم آپ کو لائیو تصویریں دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو رسکو اپریشن یہاں پہ چل رہا ہے پولیس ہے ایڈمیسٹیشن ہے انہوں نے رسکو اپریشن چلائے ہوا ہے بوٹ بھی یہاں پہ ہے جو لوکل انجیوز ہیں وہ بھی مدد کر رہی ہیں جو یہ چناب رسکیورز ہیں یہی اس بوٹ میں چلتے ہیں ان کو ہیڈ کرتے ہیں مشتاق احمد جو پلڈوڑا کے ہیں وہ چناب رسکیورز کے ہیڈ ہیں وہ وہاں پہ رسکو اپریشن چلائیں گے بوٹ میں وہ چلائیں گے اور اوپر سے آرمی کی کرین وہاں سے مدد کی جائے گی کہ کسی طریقے سے گاڑی کو باہر نکالا جا سکے یہ آج صبح کی کوئی ساڑھے پانچ کے قریب کی بات ہے جب یہاں پہ گڑسو کے پاس جو ڈوڑا اور کشتوار کا سٹریچ ہے ڈوڑا سے کشتوار کی طرف جو سٹریچ ہے بٹوت کشتوار نیشنل ہائیوے کا وہاں پہ ایک آلٹو گاڑی جے کے زیرو سکس اے سکس تھری ڈبل ون اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ سیدھا چناب میں دریائے چناب میں گر گئی اس میں کہا جاتا ہے کنفرم رپورٹس نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ شاید تین لوگ تھے کچھ کہتے ہیں شاید اکیرے تھے لیکن اب پتا چلے گا کہ اگر کوئی گاڑی میں موجود ہوگا تو پتا چلے گا کتنے ہیں ایک لائسنس جو ملا تھا ایک وہ کسی منجید سنگھ کا لائسنس ملا ہے لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے آیا وہ ہی تھے اس گاڑی میں کون تھے ابھی پولیس تو کچھ کہہ نہیں رہی ہے کیونکہ ابھی ان کا پہلا مقصد ہے کہ ریسکوی اپریشن کو وقوبی انجام دیا جائے اور گاڑی کو باہر نکالا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوٹ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہاں سے اس کو جو کرین کی مدد سے اس گاڑی کو باہر نکالا جائے گا ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی یہاں پہ شبنوت ہے پریم نگر ایریا کے پاس بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں گاڑی سیدھا چناب میں چلی گئی تھی چار جوان اس میں تھے جو سیدھا چناب میں گاڑی گئی تھی ان میں سے ایک کی باڈی تو مل گئی تھی گاڑی میں ہی وہ فسی ہوئی تھی جب گاڑی کو نکالا تھا تو اس کی باڈی ملی تھی دوسری کی باڈی اثر کے پاس ترنگل ایریا ہے وہاں سے نکالا گیا ہے ریسکیورز نے وہاں سے نکالا جب وہاں پہ دیکھا کہ وہ ایک باڈی فلوٹ کر رہی ہے تو وہ باڈی وہاں سے نکالی گئی دو باڈیز ابھی بھی اس ایکسیڈنٹ کی نہیں ملی ہیں چار لڑکے تھے اس میں چار میں سے دو کی باڈیز تو مل گئی تھی لیکن دو کی نہیں ملی ہے آج پھر سے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں گاڑی سیدھا چناب میں چلی گئی ہے جے کے زیرو سکس اے سکس تری ڈبل ون آلٹو ایٹھ ہنڈر گاڑی ہے یہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو کرین ہے وہاں پہ گاڑیاں ہیں پولیس کی گاڑیاں ہیں ایڈمیسٹیشن کی گاڑیاں ہیں ایمبولینس وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ انجیوز موجود ہیں وہاں پہ فائر سروس کی گاڑی موجود ہے جس حساب سے بھی جو چیزیں لگے گی وہاں پہ موجود ہیں کرین ہے مین جو ہے وہ آرمی سے کرین منگایا گیا ہے اور اس کی مدد سے گاڑی کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی ریسکیو آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے بوٹ وہاں پہ پہنچ گئی ہے چناب ریسکیوورس جو ہیں جس کو ہیڈ کرتے ہیں مشتاق احمد تو وہ وہاں پہ پہنچے ہیں ابھی آگے آپ دیکھتے رہے کہ یہ لائی تصویریں جو جے کے نیو سٹیڈے سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو لائی تصویریں یہاں سے ایکسیڈنٹ سائٹ سے آپ کو دکھا رہے ہیں بوٹ وہاں پہ پہنچ گئی ہے آگلی والی سائٹ وہاں پہ ہم آپ کو دوسری والی سائٹ سے آپ کو دکھا رہے ہیں چناب کے دوسری والی سائٹ پہ ہم کھڑے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہاں پہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے کرین وہاں پہ موجود ہے پولیس ایڈمیسٹیشن وہاں پہ موجود ہے اور کوشش کی جائے گی کہ گاڑی کو جلد جلد باہر نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کوئی بوڈی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے آج دسمبر کا مہینہ دسمبر کا مہینہ ہے جس میں دسمبر کی آج بیس تاریخ ہے اور پانی چناب کا ایسے بھی کافی تھنڈا ہوتا ہے ریسکیو ریسکیورز جو ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی ہے چناب میں اگر گوتا لگانا ہے اور بوڈیز کو ڈھوننا ہے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ اگر گاڑی ہے اس کو اگر ٹریس ہوئی ہے تو اس کو نکالا جائے کرین کی مدد سے زیادہ ایفرٹس اس میں لگائی جائیں گی ابھی کہ اس گاڑی کو نکالا جائے اور وہاں سے کوشش کی جائے گی کیا اس میں کوئی بوڈی موجود ہے نہیں ہے کون تھا وہ اس کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے گاڑی کی ریجسٹریشن نمبر تو جے کے جے سکس اے سکس تری ڈبل ون ہے جو پولیس نے ایڈینٹیفائی کی ہے پولیس کی طرف سے یہ نمبر آفیشلی آیا ہے کہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب باقی چر رہا ہے ریسکیو اپریشن چر رہا ہے کرین کی مدد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو تصویریں وہاں پہ کرین آرمی پولیس ایڈمیسٹریشن کے وہاں پہ جو آفیشلز ہیں آفیسرز ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور ریسکیو اپریشن چلایا ہوا ہے آپ دیکھ دیکھتے رہیں کہ کیسے یہ ہم آپ کو پل پل کی جان کری فیس بک لائیو پہ جیک انیس ٹوڈے کے ذریعے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری جو کچھ یہاں پہ آئی ویٹنسز سے بات ہوئی ہے جو اس دوسری والی سائٹ رہنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا تھے کہ صبح بھی اندھیرہ گئی تھا کوئی ساڑھے پانچ کے قریب اس وقت انہوں نے ایک آواز سنی ایکسیڈنٹ کی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں دکھا ان کو کیونکہ اندھیرہ تھا پتہ نہیں چلا کیا ہے لیکن انہوں نے انفارم کر دیا تھا آگے پلیس کو ایڈمیسٹریشن کو کہ ایسے ایکسیڈنٹ یہاں پہ ہوا ہے کچھ گاڑی نیچے گئی ہے پھر اس کے بعد ایڈمیسٹریشن پولیس نے ریسکوئی اپریشن چلایا ہے اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ گاڑی آلٹو ایٹھ ہنڈرڈ گاڑی تھی ایک جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا نمبر بھی انہوں نے جیکے زیرو سکس اے سکس تری ڈبل ون انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہوا ہے ابھی ہم آپ کو اور بھی بتاتے رہیں گے کہ جب یہ اپریشن اچھے طریقے سے ریسکوئی اپریشن سٹارٹ ہوگا اور گاڑی کو نکالنے کے باہر کوشش کی جائے گی تو تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جیکے نیو سٹڈے